السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج یکم محرم الحرام نئے سال کا پہلا دن ہے محرم کے معنی تعظیم کرنے کے نئے ہیں یعنی عظمت والا مہینہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جسے قرآن کریم نے حرمت قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے دار مہینے حرمت کے ہیں اور ان میں سے ایک مہینہ محرم ہے یکم محرم الحرام خلیفہ راشد فاتح بیت المقدس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا کا یوم شہادت کا دن ہے دوستو آپ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا کا اسلام قبول کرنے والا واقعہ تو سنائی ہوگا کیونکہ وہ بہت مشہور ہے اور آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو ہیں وہ گئے تھے باہر تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے جا رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی تو جب وہ راجتے میں جا رہے تھے تو ان کو راجتے میں نعین بن عبداللہ ملے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہیں آپ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں نعین بن عبداللہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو تو انہوں نے پوچھا کیوں کیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا تو وہ فوراں واپس اپنے بہن کے گھر گئے تو وہ قرآن پاک پڑ رہی تھی قرآن جب وہ پڑ رہی تھی تو حضرت عمر فاروق کے قدموں کی آواز سن کر انہوں نے قرآن پاک کی عجزہ کو چھپا لیا پھر حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ تم کیا پڑ رہی تھی تو انہوں نے کہا کچھ نہیں پھر انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مار مار کو لہان کر دیا پھر بہن کی طرف محبت کی نگاہ کی تو ان کے جسم سے خون پہ رہا تھا بہت زیادہ تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا جو تم لوگ پڑ رہے تھے وہ مجھے بھی سناو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اہلا ابو جہل اور عمر بن خطاب کو اسلام سے معزز رکھنا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہو چکی تھی اور حضرت عمر نے کہا اپنی بہن سے کہ مجھے بھی قرآن کی کچھ آیات پڑھ کر سناو تو انہوں نے سور حدیث کی تلاوت کی اور ان کی کچھ آیات سنائی حضرت عمر کو تو ان کا دل پکلنے شروع ہو گیا اور وہ فوراں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار گیا اقدس میں انہوں نے حاضری کی اور اسلام قبول کر لیا تو دوستو حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ایک نات میں بھی ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کا ایک شیر سناتی ہوں اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپکے چھپکے کیا پڑتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے امیر المومنین متخمب ہوئے اور ان کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں بہت سی مساجد بھی تعمیر کروائی تھی رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے بہت ساری عدالتیں قائم کروائیں اور کافی زیادہ قاضی مقرر کیے انہوں نے اسلامی فوج جو ہے اس کا نظام بنایا اور سب سے پہلے جو ٹیکس کا نظام ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں بنا تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا تو میں آج دعا کرتی ہوں کہ اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر بن خطاب کی طرح ان کے نقشہ کندب پر چلنے کی توفی قطاب فرمائے اور میں آج ان کی شہادت کے دن کو سلام عقیدت پیش کرتی ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ان کی قبر کنور کا مرکات آف فرمائے اور ان کی درجات بلند فرمائے دوستو آئی ہوپ آپ لوگ کو بھی اس ویڈیو سے بہت زیادہ انفرمیشن ملی ہوگی تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ شیئر اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ دوستو موسیقی